سب سبیر پاکستان جب ان کو پتا چل جاتا ہے کہ جی کرونا پاوزیٹیو تو وہ بتاتے نہیں ہیں ان کی طبیعت بھرپی خراب رہتی ہے تو وہ بتاتے نہیں ہیں تو جس اس ویری سیریس اسیو اور اس میں بہت سارے لوگ انتقال بھی کر گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پریشانی یہ ہوتی ہے ڈر ہی ہوتا ہے کہ پولیس آ جائے گی موبائل آتی ہے پھر وہ لے جاتے ہیں تو محلے میں پتا ہوتا ہے کہ اچھا یہ گھر تو کرونا کا پیچھے گی اس سٹیگما کو فتم کرنے ہیں حکومت سے ہم نے بات کی ہے اور یہ میں ترخواست کروں گ کہ یہ سٹیگما کو فتم کیا جا اور حکومت فتم کر سکتی ہے یہ دہشہ ہے تو اور یہ ساری چیزیں اس کو فتح کرنا ہوگا کیونکہ بات یہ کہ جب وہ موسیلیشن کرتے ہیں اس میں ایک بہت امپورٹنٹ ایک فیکٹر ہے اور وہ ہے اس کو مولیٹر کرنے کا کہ جی آپ نے گھر پہ تو آئیسولیٹ کر دیا ہے بہت سے لوگوں کو اپنی سیمٹم کے بارے میں آویر نہیں ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ سنس میں جب شروع ہو جائے تو پھر آپ داکٹر کو فوری طور پر بتائیں اس میں دیر نہ کریں اس چیز کو مولیٹ طرف کے قریفیق طریقہ ہے جس میں کہ میں کہتا ہوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جنرل پیکٹیشنر جو فیملی فیزیشن ہیں ہمارے وہ آپ کے گھر کے قریب ہوتے ہیں گلیوں میں ہوتے ہیں محلے میں ہوتے ہیں لوگوں کو جانتے نہیں ہیں تو وہ گھر جا کر ان کو نچ کرسکتے ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں اور حکومت کو بتا بھی سکتے ہیں یہ پلاہ پیشنٹ کہ وہ ایک ڈیٹا بنا سکتے ہیں اور حکومت ان کو آن بورڈ نہیں لے رہی ہے اگر ان کو آن بورڈ لے رہے ہیں ان کو پروٹکٹ کرے ان کو پی پی ای مہیا کرے اور ان کو روز رانہ کی بریات کے ان سے ساری باتیں معلوم کرے ان کو فیسلیٹیٹ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری جانیں بچائی جا سکتی ہیں تو یہ بہت امپورٹن اب یہ دیکھیں بیلنس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہماریاں بہت سارے لوگ اس چیز کو سمجھ بھی نہیں رہے ہیں اور پروپر رولز کو فالو بھی نہیں کر رہے ہیں تو دکٹر اسلام صاحب یہ جو صورتحال ہے گائیڈ لائنز ایک تو اجازت کس بنیاد پر ملے گی کن چیزوں کو دیکھ کر کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے آپ کے گھر میں یہ چیزیں ہیں تو آپ آئیسولیشن گھر میں کر سکتے ہیں ایک چیز اور دوسری چیز یہ کہ جو دکٹر کیسر بات کر رہے ہیں کہ مانیٹرنگ ہونا چیک ان بیلنس ہونا ضروری ہے تو کیا اس حوالے سے بھی کوئی گائیڈ لائنز وضع کی گئی ہے پروپیسر ڈاکٹر اسلام صاحب اسلام صاحب کی آواز نہیں آرہی ان سے اسی سوال کو آگے لے کے چلیں گے لیکن ایک اور چیز یہ زیادہ شف صاحب کہ جب ہم بات کر رہے ہیں کہ ہوم کورنٹائن بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت بیسک بیسک چیزیں ہیں ایک تو برطنوں کا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے اگر تو ڈسپوزیبل ہے تو وہ آپ کس طرح استعمال کریں ان کو ڈسپوز آف کرتے ہوئے کچھرا اس کمرے سے نکالتے ہوئے چیزوں کا خیال رکھیں اور اگر ڈسپوزیبل برطن نہیں استعمال کر سکتے تو کس طرح احتیاط کرنی ہے کیا کرنا ہے جی بالکل سب سے بہتر اور سب سے اچھا حال تو یہی ہے کہ ہم ڈسپوزیبل یوز کریں تاکہ جو دوسرے گھر کے فیملی میمبر ہیں وہ اس کو استعمال نہ کریں دوسری اپشن یہ ہو سکتی ہے کہ برطن الیتا ڈیزیگریٹ کر دی جائیں کہ یہ برطن ہمارے اس پیشنٹ کے لیے ہیں وہ گھر والے والے استعمال نہ کریں دوسری چیز ہے اس کو ڈسپوز آف کرنے کی جو ڈسپوزیبل ہیں وہ جو اس روم ہے اس پیشنٹ کا اسی کے اندر ہی ڈسپوزیبل ہونی چاہیے لائننگ ہونی چاہیے شاپر جس طرح سے ہم ڈال دیتے ہیں وہ ہونا چاہیے تاکہ اس کو جب ہل ہو جائے تو اس کا ملکہ سکیں اس کے اندر ہم اس کو ڈسپوز آف کریں اور جب وہ ٹری کوارٹر تین بٹا چار پھل ہو جائے تو اس کو ہم اچھی طرح سے پیٹ کر کے پھر اس کو ہم ڈسپوز آف کر کے نیا شاپر اس پر لگا سکتے ہیں اور اگر جو ہمارے دوسرے بطن ہیں تو ان کو کوشش کریں کہ ٹیٹر جیٹ کے ساتھ اس کو ہم دھولیں وہ جو یہ وائرس ہے جب سرپس پہ ہوتا ہے تو یہ آرام سے کل ہو جاتا ہے گرم پانی ہو پوائلڈ وارٹر اوپلتا ہوا پانی ہو ساٹھ سے اگر ساٹھ سے ہنڈر ڈگری اس کا ٹیمپریچر ہوگا تو یہ وائرس آرام سے کل ہو جائے گا اوپر سن ڈی کونٹیمنٹ ہو سکتے ہیں جو دوسرے بھی صحیح پروفیسٹر ڈاکٹر ایسلیم صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ موجود ہیں ڈاکٹر ایسلیم جو میں سوال آپ سے کری تھی وہ یہ کہ دو چیزیں ہیں ایک تو اجازت کس بنیاد پر ملے گی کس طریقے سے دیکھا جائے گا کہ مریض گھر میں آئیسولیٹ ہو سکتا ہے ہوم کارنٹائن میں جا سکتا ہے کس طرح کی میجرز دیکھے جاتے ہیں گائیڈ لائنز کے اور دوسری بات یہی ڈاکٹر برت رہے ہیں اور ان پیشنٹ کی کیا کنڈیشنز ہیں دونوں چیزوں کے حوالے سے کیا گائیڈ لائنز وضع کی گئی ہیں دی پھر سب سے پہلے جی چند شرائط ہیں جو ہم نے ایک فارم پر پر پرنٹ کر کے سب پیشنٹ کو دے دی ہیں اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مریض کی کنسینٹ مریض کی رضا مندی کہ وہ گھر رہنا چاہتے اس کے بعد اس کا گھر ہاپٹل سے ایک گھنٹ میکسیمم ایک گھنٹے کی ڈسٹنس پر ہو تیسرا وہ سیت مند ہو یعنی سیت مند انہیں سینس کے اس کو کوئی اور بیماری نہ ہو کہ شگر کی بیماری ہے دل کی تکلیف ہے گردوں کی بیماری ہے یا پہلے سے پھپڑوں کے آردے میں مختلع ہے تو ایسے پیشنٹ کو بھی ہم گھر نہیں جانے دیں گے اس کے بعد اگلی شرط یہ ہے کہ اس کے گھر میں ایک سیت مند اٹینڈن موجود ہو جو اس کو اٹینڈ کرے گا بے اچھا کمرے سے باہر رہ کے ہی ریک کرے گا اس کو ٹینڈ کرے گا اور اس کو بھی کوئی اور کسی قسم کی بیماری نہ ہو تو ایک اور شرط یہ ہے کہ اس کے پاس ٹوئنٹی فور آز ٹیلی فون کی سہولت موجود ہونی چاہیے کہ رہی رہے وہ کمرے میں بند ہیں انہوں نے بایر کمیونکیٹ کرنا ہے اپنے باقی گھروں کے ساتھ اس کے موبائل فون ہونا چاہیے اگر کسی گھر میں انٹر کام ہے تو انٹر کام بھی ٹھیک ہے اور اگلی شرط یہ ہے کہ یہ ان کے پاس ٹرانسپورٹ آویلیبل ہو کہ خدا نہ خاتتا خدا نہ خاتتا اگر بیماری شدت اختیار کر جاتی ہے تو وہ فوراں اس کو ٹرانسپورٹ کر دیں ٹو نیرس ہاؤسپیٹل جو ایک گھنٹے کی فاصلے پر ہو اور اس کے علاوہ ہم ایک فارم جو اپیل کر کے دیں گے اس پر وہ اپنے سائن کر کے دیں گے یہ فارم پھر ہم جو کمیٹی بنی جو ڈیپٹی کمیشنر نیوٹی فائی کریں گے ویچو بھی ہیڈیڈ بائی اسٹر کمیشنر اور ان کے نومینی اور اس کے ڈی ڈی ایچو ٹرکٹ ہیلتھ آفیسر میمبر ہوں گے تحصیل کے نمائندے بھی اس کے میمبر ہوں گے وہ ان کے گھر کو وزٹ کریں گے اور یہ شرائط دیکھیں گے سب سے پہلی شرط کے وہ علاوہ کمرہ موجود ہے اسے اٹیج بات موجود ہے یہ بنیادی شرط ہے اس کے علاوہ کمرے کے پانچ نمبر ہیں ٹوٹل پندہ نمبر ہیں اور اس کے پانچ نمبر ہیں اگر علاوہ کمرہ نہیں ہے تو سٹیٹ اور پندہ میں سے بارہ نمبر حاصل کرنا ضروری ہے اگر کسی پر علاوہ کمرہ نہیں ہے تو سیدھا پندہ میں سے پانچ تو چلے گے دس نمبر آگے وہ کوالی فائی نہیں کرتا تو علاوہ کمرہ اور علاوہ اٹیج بات ہونا ضروری ہے تو یہ بنیادی شرائط ہیں ان کے لیے جہاں تک مونیٹرنگ ہے ان پیشنٹ کو یہ بابند کیا گیا ہے کہ وہ ڈیلی اپنی اپنی ڈیلی اپنی کیفیت اپنے جو ہسپیٹل جہاں سے وہ ریفر ہو کے گھر ہوم ایسولیشن پر گئے ہیں یا ہوم ایسولیشن شروع سے ہی ہم نے اجازت دے دی ہے تو نیرس ہسپیٹل کے ہم ان کو دے دیں گے جو فوکل پرسن ہے فور کرونا آف دا نیر ہسپیٹل وہ اپنی ڈیلی کیفیت بتائیں گے کہ آپ کو ان کو بخار تو نہیں رہا ان کو سانس میں تو نہیں کوئی دشواری آ رہی تو وہ ڈیلی مونیٹنگ کریں گے اس کے بات ایٹ رینڈم چیکنگ ہوگی ڈیلی تو سب گھروں میں ٹیم کے لیے جانا مشکل ہوگا ایٹ رینڈم چیکنگ ہوگی کہ آیا یہ ایس اوپیٹ اپزورپ ہو رہے ہیں یا نہیں ہم 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 صحیح تو اچھا طریقہ کار بظاہر لگ رہا ہے بات یہی ہے کہ بس لوگ بھی خود سے احتیاط کریں اور چیک ان بیلنس ہے وہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے سندھ میں تو اس طرح کی کوئی فیسلیٹی ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ مونیٹرنگ ہو رہی ہو یا لوگوں کو گھروں گھروں میں جا کے چیک کیا جا رہا ڈاکٹر کیسر اب اس پر کومنٹ ضرور کیجئے گا کہ یہاں پر ابھی تک وہ پریکٹس نہیں ہے لیکن خبیب یہ جو بات ہے دوسرا والا فیکٹر ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو بہت زیادہ ڈر رہے ہیں کچھ بلکل ہی نہیں ڈر رہے تو اب یہ جو نار ڈرنا ہے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب اس محول میں زیادہ خطرناک ہو گیا ہے کیونکہ مارکٹس اوپن ہو گئی ہیں لاک ڈاؤن ایز آؤٹ ہو گیا ہے تو ایسے میں اگر لوگ نہیں کسی حد تک ڈریں گے اور احتیاط نہیں کریں گے تو سیچویشن خراب ہو رہی ہے اور مزید ہوگی بھی جو لوگ اس طرح کا رویہ رکھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگ باہر گوم پھر سکتے ہیں وہ گوم پھر بھی رہے ہیں اور ان کے پیچھے ان کے پاس صرف ایک ریزن ہے جو میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا میری ڈسکشنز ہوئی ہیں لوگوں کے ساتھ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ میری بات چیت ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں جی کہ نہ تو ہمارے کسی جاننے والے کے نہ جاننے والے کو کرونا ہوا اور نہ ہی ہمارے محلے میں ابھی تک کسی کو ڈائگنوز ہوا ہے تو بس اس ایک ریزن کو لے کے وہ سمجھتے ہیں کہ کرونا جہاں اس کا وجود ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ نہ تو ہماری میڈیا کو ٹرسٹ کرتے ہیں نہ وہ اپنی گورنمنٹ کو ٹرسٹ کرتے ہیں نہ وہ اپنی ہسپیٹل کے زمدران کو ٹرسٹ کرتے ہیں تو یہ خطرناک صورتحال ہے اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ باہر پھر رہے ہیں ان کو میں کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنے اداروں کو اپنے ہسپیٹل کے زمدران ان کو ٹرسٹ کیجئے آپ تک جو بھی انفرمیشن دی جا رہی ہے سپیشلی جو ہماری میڈیا چینلز ہیں ان کا روڈل بہت اچھا ہے وہ جو بھی انفرمیشن دے رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ آثنٹک انفرمیشن ہو اس انفرمیشن کو ٹرسٹ کیجئے اور یہاں پہ جو آپ کے ڈیفرنسز ہیں یا جو آپ کی انڈیویجیل رسپونسیبیلٹی نہ لینے کی عادت ہے اس کو پلیز سائٹ پر ایک دیجئے کیونکہ اگر آپ نے نہ رکھا تو دن دور نہیں ہے خدا نہ خواستہ جب آپ جس سے ایک ریزن کو لے کے اتیاط نہیں کر رہے وہ ریزن آپ کو مل جائے آپ کے کسی پیارے کو یا آپ کے محلے میں کسی کو کرونا ڈائگنوز ہو جائے خدا نہ خواستہ ایسا ہو سکتا اور بہت جلد ہو سکتا ہے اگر یہی رویہ برقرار رہا تو بلکل تو بات یہی ہے کہ اس رویہ سے نہ صرف آپ اپنی جان جوکوں میں ڈال رہے ہیں مشکل میں ڈال رہے ہیں بلکہ اپنے پہلے کہ سندھ میں جو سرکاری ٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ پاؤزیٹیو آ رہے ہیں جو پرائیوٹ ٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ نیگٹیو آ رہے ہیں بڑا ایشو بنا ہے جس کے اوپر اس معاملے کو اٹھایا بھی گیا پولٹیشنز بھی انوال ہوئے تو ایک تو یہ کیا معاملہ ہے اور دوسری طرف یہ کہ یہ جو مانٹرنگ ہے جس طرح سے ڈال راست نے بتایا کہ وہاں پر ایسو بھی بنائی گئی ہے اور چیک ان بیلنس ہوگا سندھ میں تو بہت ارلی اجازت دے دی گئی تھی ہوم کارنٹائن کی لوگ گھروں میں ایسلیٹ بھی ہوئے لیکن صدق حکومت کی طرف سے کوئی چیک ان بیلنس کوئی مانٹری پالیسی نظر نہیں آ رہی ہے دیکھیں یہ سب سے پہلے تو میں یہ دونوں سوالوں کے جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا جو آسد صاحب نے بات کی تھی بہت اچھا ارنجمنٹ ہے ان کا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں صرف چھوڑی سی ایک جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر ایک ایشو آ رہا ہے اور خاص کر ہمارے پاس ایک مثال موجود ہے ڈاکٹر فرکان کی کراچی میں کہ مریض جب سیریس ہو جاتا ہے اس طرح ہم بہت پینک ہوتے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے مریض کو ہونا یہ چاہیے کہ ایمبلنس ڈرائیور جو ہے اس کو ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں مریض کو جو ہم لے رہے ہیں ہم اس کو ریسیو کر رہے ہیں تو اس کو لے کے کہا جانا ہے اس طرح روڈوں پہ نہیں پھرنا ہے خدارہ یہ حکومت ایک ڈیش بورڈ سینٹر ڈیش بورڈ بنا لے تاکہ یہ پتہ چلے کہ اس مریض کو کہا لے کے جانا ہے اسی طرح سے اگر مریض اپنی مدد آپ کے پہت کسی اسپتال پہنچ جاتا ہے تو وہاں پر اسپتال والے یہ کہہ کے جان نہ چھڑائیں کہ ہمارے پاس بستر نہیں ہے اور آپ کہیں اور چلے جائیں بلکہ ان کی ذمہ داری ہونی چاہیے ایک نیٹ ورکن ہونی چاہیے ایمانگز دی ہاؤسپیٹلز پرولا ہے ڈیزگنیٹڈ ہاؤسپیٹلز میں کہ ہمارے پاس بیڈ نہیں ہے یا وینٹی لیٹر نہیں ہے آپ کو فلاں اسپتال چلے جائے اور جس جگہ اس کو بھیجا جا رہا ہے ریفر کیا جا رہا ہے وہاں پہ اس مریض کی تیاری ہونی چاہیے فوری طور پر ان کو جو ہے وہ اسپتال کے اندر جو ریکوائیڈ ٹریٹ پنٹ ہے وہ فوری شروع کرنا چاہیے یہ نہیں کہ یہ کہہ جائے جائے کہ جی آپ پہلے پرچہ بنائیں اچھا اس کو ادھر بیٹھائیں اس کو ادھر لیٹھائیں یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ہم ہمیں آپ سیکھنے کی بھی ضرورت ہے اور ہمیں اس کو فالو کرنے کی بھی ضرورت ہے دوسری بات آپ نے ایک جو سوال کیا ہے کہ کرونا پوزیٹیو ہو گیا اور سن میں اور اس کے بعد پھر بعد میں نیگیٹیو ہو گیا دیکھیں ایک چیز میں ہم ایسے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں اور یہ ایک اس کو سمجھ لیں کہ یہ کرونا کا ایک ٹوٹکا ہے کہ اگر آپ وہ ٹسٹ کہیں پر بھی چاہے وہ سرکاری چاہے پرائیویٹ یا کہیں پر بھی آپ نے ٹیسٹ کرایا ہے اگر وہ پوزیٹیو آ گیا ہے تو آپ خوش نصیب ہے کہ آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ اب آپ اس کی تمام احتیاطی تدابیر اپنا لیں چودہ دن گھر پہ چاہے بیٹھے اور اس کے بعد آپ تیسٹ کرائیں تو نیگیٹیو وہ جا پوزیٹیو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس اس کے بعد نیگیٹیو کیلئے جو نیگیٹیو نہیں کرنی چاہیے کہ مجھے کہ پوزیٹیو میرا کیوں آیا ہے میں ادھر سے کرا لوں نہیں وہ بات یہ نہیں یہ ہے کہ جو ٹیسٹنگ کرس کے ریلائیبیلیٹی میں سوال اٹھرا ہے اور جو حکومت کی ریلائیبیلیٹی میں سوال بھی مسئلہ ٹھوٹا ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے لوگوں کو کہ لوگ یہ اس کے علاوہ بھی لوگ بہت سارے ایک ایسی آرہے ہیں تو میں ہم ان کو تمام ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ایسا ہے تو آپ اس کو وہ کریں دوسرا آپ کا سوال ہے کہ جو یہ سوال اٹھ رہے ہیں اس کی پروپر انکاری ہے کہ کتنی افیکٹیو ہے نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بات لوگوں میں بڑا کنفیوزن پہلتا ہے اگر ہم اس طرح کی بات ٹیلی ویژن پہ کریں تو لوگوں کے اندر جو ٹرسٹ ہے جس کی ابھی بات کیا ہمارے تمام ساتھیوں نے کہ جی یہ ٹیلی ویژن کو تو یہ بات ہو رہی ہے کہ ٹرسٹ تو ٹرسٹ جب نہیں ہوگا تو آپ سمجھ لیں کہ ٹوٹل کلیپس ہوگا لوگ یہ کریں گے اور آپ نے یہ بات کی کہ سینٹ کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ میری معلومات ہے کہ دو ہفتے پہلے ہی جو ہے ہیلپ پریسٹر صاحبہ نے یہ بات کی تھی کہ ہم نے ان کو ہیلپ لائن بھی دیا تھا جو لوگوں کو گھر پہ جو لوگ آئیسولیٹ ہوئے ہیں ان کو ہم پی اے میں نے ایک والنٹیرز ان کو دیا تھے جو کہ گھر پہ فون کر کے ریگولر بیسس پہ ان کو ان کی مونیٹرنگ کر رہے تھے ان کی خیریت پوچھ رہے تھے کہ ان کو کوئی پرابلم ہے نہیں تو محسن میں کا آلریڈی یہ بہت پہلے سے شروع ہوا ہوا ہے ہماری نولیج کے مطابق پنجاب میں بھی ابھی شروع کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوم آئیسولیشن is a very good idea اور اس پہ کرنا چاہیے اگر گھر میں لوگوں کے پاس ایک سیپریٹ کمرہ اور ایک اٹیج بات موجود ہے اور گھر میں آہ ہومین روسورسز ہیں تو ایک آدمی کو اس کے لیے ڈیپیوٹ کر دے اور صرف وہی آدمی اس کو ڈیل کرے باقی کوئی اور ڈیلی کرے جو کہ ایس او پیز کے ساتھ جو کہ بتایا بھی گیا ہے ہمارے دوستوں نے تو میں سمجھتا ہوں بیماری کو سمجھنے کے لیے ہماری حکومت ہمارے تمام ڈاکٹرز ہمارے تمام ہمارے بلک میں رہنے والے لوگ اس بات کو سمجھے کہ اس کو کیسے ختم کرنا ہے ہم سب مل کے اس بیماری کے خاتمے میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جل سے اگر ہم فالو کر لیں تو بہت مشکل نہیں ہے آسان اور ہم بہت بہتر کر رہے ہیں آگے بھی ہم چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے ایک تو یہ کہ جو کپڑوں والا معاملہ ہے اس میں ایک تو ایک قصد تک تبدیل کر سکتے ہیں اور کیا مریض کو وہ جب واش کرنا ہے تو وہ خود ان کپڑوں کو واش کر لے تو بہتر ہے یا اگر آپ نے باہر سے ہی واش کرانا ہے گھر میں سے ہے کسی نے تو پھر وہ کس طریقے سے ہوگا جی اس کے لیے جو بیٹ شیٹس ہیں یا کوشش کریں کہ زیادہ زیادہ جو آپ لینا نے استعمال کر رہے ہیں وہ وائٹ ہو وائٹ اس لیے کہ ہم نے بلیچ سے اگر اس کو ٹریٹ کریں گے کہ نائنٹی نائن نانویں ہیتھے پانی اور یہ کسہ جو آپ لیچ ہے اس کا وہ اسعمال کریں گے تو اسے وائرس ٹی کونٹیمنیٹ آرام سے ہو جائے گا اور جو وائٹ کپڑا ہے وہ بلیچ کی بجا سے زیادہ کلوری بکات کریں گے کہ ہسپٹل میں بھی جس طرح بیٹ سب سے بہتر اس میں کوئی شاک نہیں کہ اگر پیشنٹ کو ٹاوسٹ کر سکتا ہے جو گرم پانی لاؤا پانی اور اس کے اندر بلیچ بھی ہو اور جو آن سرک ہے وہ وہ بھی وائرس کو بارک میں تاراک کر سکتا ہے تو سب سے بہتر جس طرح ڈاکٹر آپ نے بھی ایک بتایا کہ وہ صحت مال ہو اور اس کی عمر بھی نہ بہت کم ہو کہ وہ بلکل بچا ہو نہ اس طرح ہو کہ وہ بلکل بڑا آدمی ہو ایک ینگ ایڈرنٹ جو ہے وہ اس کی ایمیورٹی بہتر ہوتی ہے تو وہ اس کی کیر کرنے والوں اور وہ ہی اس کا وہ پروسس کر دے اسی کے والے وائچ روم میں بہتر یہ ہے لیکن گرم پانی کے ساتھ جو لینن ہے جو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو پیشنٹ کے کمرے کے اندر چیزیں جاتی ہیں وہ پاہر نہیں آئے ہمارے باقی چیزوں کے ساتھ یا اس کو نہ کریں جو بھی چیز پیشنٹ کے کمرے میں جاتی ہے وہ اُدھر رہے یا پروپر پروسس ہو اس کو اچھی طرح سے دیکھ اور ٹیمینیٹ کریں بلیچ جو ہے جو پیشنٹ کی ریکاوری کے بعد اس کمرے کو دوبارہ نارمل کیسے کرنا ہے ڈس انفیکٹ سے کرنا ہے اس کی صفائی کیسے ہو کہ وہ بیک ٹو نارمل ہو جائے جی لینن کی جس طرح سے ہم نے بات کر لی کہ کپڑے کو اس طرح سے ہم پروسس کریں گے کہ گرم پانی اور بلیچ اور جو ڈیٹرینٹ ہے وہ استعمال کریں گے جو برش ہے اس پہ بھی ہم بلیچ کا موق کر سکتے ہیں بلیچ کا موق اور برش کر سکتے ہیں اور جو باقی رہ کی ہمارے جی صحیح پروفیسر ڈاکٹر ایسا صاحب ایک تو ٹیس جن کا نیگٹیو آج جاتا ہے تو ان ہم کو اجازت دے دی جاتی ہے میں چاہوں گی کہ آپ اس پر بتائیں کہ کس طریقے سے دوبارہ سے کمرے کو اپنے وہ ٹھیک کرنا ہے گھر کو اپنے ٹھیک کرنا ہے ڈسنفیک کرنا ہے ڈاکٹر فیصل صاحب کی تائید کروں گا کہ لوگوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ٹیسٹ ہم کرتے ہیں کرونا کے لیے وہ کی ریلیابیلٹی سکٹی فائی پرسنٹ ٹو سیونٹی پرسنٹ ہوتی ہے تو اگر نیگٹیو آجائے تو اسی لیے ہم ان کا دوبارہ ٹیسٹ کراتے ہیں چوبیس گھنٹے کے وقفے سے کنفرم کرنے کے لیے کہ وایا نیگٹیو ہے تو تب ہم ہم گھر بھیجنے چاہتے ہیں غلط فہمی میں گھر نہیں بھیجنا چاہتے کہ جا کے وہ جا کے باقی لوگوں کو انفیکٹ نہ کر دیں جہاں تک ڈسنفیکشن کا تعلق ہے کہ اب برید سید یاد ہو کے گھر چلا جاتا ہے ہاپٹل میں تو ہم اس کمرے کو اس بیٹ کو پوری طرح چادرہ گرہ چینج کرتے ہیں لیکن یہ سیپریٹ آئیسولیشن ان ہوم کی بات ہو رہی ہے تو اس میں جو فرش ہیں ان کو کہنا ہم اس کا جب برید سید اپ ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے اس کو ڈسنفیکشن کرنا ہے تو کلورین کیفی ہم واش کرتے ہیں کلورین کا سپری بھی کرتے ہیں کمروں میں ہائیڈوجن پرکسائٹ سے بھی اس کو واش کرتے ہیں اور جو بیٹ دینن ہے اس کو جیسا ہم میرے چاہتی نے بتایا کہ بڑے اس کو بلیچ بوائلنگ وارٹر میں بلیچ ڈال کے ہے تو اس کو ہم ڈسنفیکشن کر سکتے ہیں تو وہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے گھر میں رہ کے بھی ہم اس کو ڈسنفیکشن کر سکتے ہیں اس کا ضروری نہیں کہ ہم ان کے سارے لینن اور سارے پرسنل بلونگنگ کو ہم پیک کر کے تو انفیکشن ویسٹ کی طرح ہم ہسپیٹل بجوائیں تو وہاں پھر اس کو ڈسپوز اپ کریں تو یہ لینن وغیرہ گھر میں بھی ہو سکتے ہیں اور جو چیزیں ہیں جو ڈسپوزیبل ان کا کھانا جس ورچوں میں جائے گا ہاں ان کو بڑی اچھی طرح پیک کر کے ان کو صحیح طریقے سے ڈسپوز اپ کرنا ہے یہ نہ کہ وہ اب باقی گھر کی ویسٹ کے ساتھ اس کو ڈسپوز اپ کرنے وہ پھر اور ایک چینٹ بن جائے گا وہ سپیٹ کرنے کا تو اس کے لیے خاص احتیاط کرنے پڑے گی تو ڈسپوزیبل برطنوں کا ویسٹ کا الادہ طریقہ ہوگا اور جو دوسرے برطن دوسری کراکری ہے اس کو بھی ڈسنفیکٹ کرنے کا ایک الادہ طریقہ احتمال کرنا پڑے گا تو صحیح ٹھیک ہے تو خبہ کیا نہیں جاتی جاتی کیونکہ اب وقت بھی کم رہ گیا ہے تو ہمیں ایک تو اس پنڈیمک میں اپنے آپ کو کام کیسے رکھنا ہے اسٹریس کو کیسے ریلیف کرنا ہے کیونکہ آلریڈی بہت ساری سیچویشن ہیں صرف کرونا سے لیٹڈ ڈر نہیں ہے فینانشل کرنچ آ گیا ہے پوری دنیا میں جو اکانومی کی صورتحال ہے بزنس کمیونٹی بہت زیادہ پریشان ہے کہ آخر کار کیا ہوگا ڈیلی ویجرز کے برے حالات ہیں گھروں میں راشن نہیں ہے تو ایسے میں صورتحال گھمبیر ہوتی جا رہی ہے تو کیسے اپنے آپ کو جانا وہ کام رکھا جا سکتا ہے بہتر کیا جا سکتا ہے اس وقت صورتحال کو دیکھیں پریشانی کی بات تو بہت ساری ہے کہ ہمیں کرونا کے بارے میں اس کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں بھی کچھ خاص نہیں پتا ایک پریشانی یہ ہے اور دوسری پریشانی ساتھ جوڑی جو ہے وہ یہ ہے کہ لمبے عرصے کے لیے ہمارے جو فنانشل معاملات تھے وہ جو ہیں وہ ایٹ سٹیک ہیں تو پریشان تو بہت سارے لوگ ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں ایک تو کرونا کی جو ریسنٹ ڈیولیپنٹ سے ان کے بارے میں پتا ہونا چاہیے وہ آپ رات کو اکتبہ خبروں سے جان کے پڑھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں اور فنانشل معاملات میں آپ کو اپنے خرچے جو ہیں ان کو کنٹرول کرنا پڑے گا تاکہ آپ جو ہے تھوڑا سا زیادہ لمبے عرصے کے لیے سروائیو کر سکیں اور جو ادارے میں کہتا ہوں کہ ملازمین کو اس ٹائم پہ ریلیف دے سکتے ہیں ان کو ریلیف دینے کی کوشش کرنی چاہیے اور انڈیویجوی بھی ہمیں کام فیل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس دن گزارنے کے لیے ایک روٹین ہو روٹین لیس دن آپ جس دن بھی گزارنے کی کوشش کریں گے ان دنوں میں اس دن آپ پریشان محسوس کریں گے کوشش کریں اپنی ایک روٹین ڈیویلپ کریں گھر کے اندر ہی اور اس روٹین کی اوپر عمل کریں اور اپنے گھر والوں سے بات چیت کریں ڈیجیل سوشلائزیشن کریں اپنے دوستوں سے اپنے پیاروں سے فون پہ یا سکائپ کی ثروب بات کیجئے اور تاکہ آپ جو ہے اپنی پریشانیوں کو ونٹ اوٹ کر سکیں ان کو ان کو آپ نکال سکیں بہتر ہے کہ یہی کہ اس ٹائم کو اور بہتر طریقے سے ٹیلائز کرنے کی کوشش کریں کہ جو وقت ہمیں نہیں ملا آج مل گیا ہے تو ہم اسے اویل کر لیں ڈاکٹر کیسے سجا صاحب آپ کیا کہیں گے اس وقت کے کس حد تک جیسے کہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہ کیسز بڑھ رہے ہیں تو احتیاط بھی بڑھانی پڑے گی مارکٹس اوپن ہو گئی ہیں مارکٹس وغیرہ جاتے وقت اور رشت سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے اور کتنا اوائیڈ کرنا پڑے گا ہمیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ بیماری ہے اور جان لیوا بیماری ہے اور یہ جیسے کہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی مقصود علاج یا اسپیسیفک ٹریٹمنٹ موجود نہیں ہے اس کا صرف اور صرف ایک ہی ویکسین ایویلیبل ہے اور وہ ویکسین ہے سوشل ڈسٹینسنگ کی کہ آپ اس کو اس پر عمل کر کے آپ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں اور جب باہر نکلتے ہیں اور مجبور ہے کہ کوئی آپ کے قریب آ جائے تو آپ ماس ضرور لگائے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے سطح پر بلکل احتیاطی تطابیر پر عمل کی شکریہ میرے تمام مہمانوں کا وقت میرے پاس بلکل ختم ہو گیا آپ تمام لوگوں نے وقت دیا آپ کا شکریہ بریک بریک کی طرف بڑھتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوں گے اگلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ رہیے